آداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز کیجریوال کی گرفتاری بی جے پی کی سب سے بڑی غلطی عام آدمی پارٹی کا بیان عام آدمی پارٹی کے خومی جنرل سیکریٹری صندیب پارٹک نے جمعے کے دن کہا کہ ملک میں امرجنسی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے بی جے پی اپوزیشن جماعتوں کے صفائی کی کوشش کر رہی ہے پریس کانفرنس خطاب میں انہوں نے کہا کہ کیجریوال کی گرفتاری دھوکہ دہی ہے ہمیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے دیر ہو سکتی ہے لیکن آقرکار انصاف مل کر رہے گا اور سچ غالب آئے گا ملک میں امرجنسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے بی جے پی اور وزیراعظم موڈی اپوزیشن خائدین کو جیل بھیجتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کا صفائی کر رہے ہیں بی جے پی میں شامل ہونے والوں کو کلین چیٹ دی جارہی ہے اور بی جے پی خائدین کی عامریت کی مخالفت کرنے والوں کو گرفتار کیا جارہا ہے ارون کیجریوال جی کو فروڈولنٹ طریقے سے کل گرفتار کیا ہے ہمیں نیای پالکہ پر نیای ویعاستہ پر پورا بھروسہ ہے دیری ہو سکتی ہے لیکن انت میں نیای ضرور ملے گا اور جیت سچائی کی ہوگی ہم نے شانتی پونڈ طریقے سے پورے دیش میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ویرود پردرشن کے لیے کال دیا تھا دلی میں جس طریقے سے یہ پولیس کا درپیوک کر رہے ہیں وہ اکلپنی مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کے اتحاس میں راجنیتی کے اتحاس میں ایسا کبھی ہوا ہوگا ساری نیتاؤں کو کل رات سے ہی ان کے گھر میں ہاؤس ارسٹ کر لیے ہیں صبح صبح جو اپنی گھر سے آم آدمی پارٹی آفیس کے لیے نکل رہے تھے ان کو گرفتار کر لیے ہم شانتی پونڈ طریقے سے ممبائی گورکپور ایکسپریس کے دو کوچس کو آگ لگ گئی ویڈیو وائرل ریاست مہاراشترہ کے ناسک اسٹیشن کے قریب آج سے پہر تین بجے کے قریب ممبائی گورکپور گوڑاون ایکسپریس کے ایسل آر کوچ میں زبردست آگ بڑک اٹھی آگ لگتے ہی ٹرین کو روک دیا گیا اور مسافر نیچے اتر گئے فوری ملی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں دو بوگیوں کو نقصان پہنچا ریلوے حکام کے مطابق آگ کی شدت کے باوجود مسافرین کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا تمام مسافر محفوظ ہیں بعد ازاں ان کوچس کو ٹرین سے الگ کر دیا گیا اور ٹرین وہاں سے گورکپور کے لیے روانہ ہو گئی یو پی مدرسہ ایڈوکیشن ایکٹ غیر دستوری علاباد ہائی کوٹ کا بیان علاباد ہائی کوٹ نے جمعے کے دن اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ ایڈوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر دستوری اور سیکولرزم کے اصول کی خلاف ورزی خرار دیا اور ریاستی حکومت سے کہا کہ موجودہ طلبہ کو سکولوں میں بھڑتی کرا دیا جائے جسٹس ویویک چودریہ اور جسٹس سبحاس ودھیارتی پر بشتمل لکھنو بینچ نے انشومان سنگھ راتھوڑ کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا ہے راتھوڑ نے یو پی مدرسہ بورڈ کے دستوری جواز کو چیلنج کیا تھا اس نے مرکزی اور ریاستی محکمہ اقلیتی بہوت کے زیر انتظام مدرسوں پر اعتراض جتایا تھا یعنی اس سے اب حکومت کی مالی امداد سے چلائے جانے والے مدرسے یو پی کے تمام مدرسے بند ہو جائیں گے ماں بیٹی کا بندوغ بردار لٹیرے سے مقابلہ ہیدراباد میں خواتین کی بہادری کا واقعہ بیگم پیٹ پولیس دے ماں اور بیٹی کو دھمکا کر مسلح ڈکیتی کی کوشش کرنے کے واقعے میں ملوس دو ملزمین کو گرفتار کر لیا ان دونوں کا تعلق اتر پردیش سے بتایا گیا ہے پولیس کے بموجب کل دن دہاڑے بیگم پیٹ کے پائیگا کالونی میں امیتہ کے مکان میں یو پی کانپور کے رہنے والے سوشل کمار اور پی چندر نے منصوبے کے تحت مسلح ڈکیتی کی کوشش کی دونوں ملزمین نے پہلے گھر پر دستک دی اور کہا کہ ان کے نام پر کوریر آیا ہے یہ دونوں گھر میں زبردستی داخل ہو کر کچن میں چلے گئے اور گھریلو ملازمہ کے گلے پر چاخو رکھ دیا دونوں ملزمین میں ایک ہلمیٹ پہنے ہوا تھا اور دوسرے نے ماسک لگایا ہوا تھا اس دوران امیتہ اور ان کی لڑکی نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ساریخوں پر جھپٹ پڑے تاہم اس دوران ملزمین نے اپنے بیگ سے بندوخ نکال لی اور تینوں کو ڈڑانے کی کوشش کی خواتین نے فوراں ان پر جھپٹ پڑے اور ان سے بندوخ چھین لی اور چیخو پکار کرنے لگے اس موقع پر مار بیٹی پر امیتہ کی لڑکی نے دونوں ملزمین کا مقابلہ کرتی رہے اور انہیں گھر سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی اس دوران مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور چند افراد نے ایک ملزمین کو دبوش لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گرفتار شدہ ملزم کی تفتیش پر دوسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خبزے سے ایک بندوخ رسی بلیٹ دو چاخو اور ایک گفت پیپر کو پولیس نے ضبط کر لیا ماں اور بیٹی کی بہادری پر پولیس نے ان کی ستائش کی تلنگانہ میں ایک قاتون سب ریجسٹرار رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تلنگانہ میں ایک قاتون سب ریجسٹرار رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی بتایا جاتا ہے کہ محبوب آباد کی سب ریجسٹرار تسلیمہ کو انٹی کرپشن بیورو اے سی بی کے احتداروں نے رشوت کی رقم خبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ایک شخص کی شکایت پر اے سی بی کے افسران نے محبوب آباد سب ریجسٹرار کے دفتر میں چھاپا مارا اور سب ریجسٹرار تسلیمہ کو انیس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ان کے ساتھ دستاویز لکھنے والے ڈاکومنٹ رائٹر کے پاس سے ایک لاکھ اٹھیتر ہزار روپے نق درخم بھی اے سی بی اکانو نے ضبط کر لی دریانسنہ تسلیمہ ملوگو سب ریجسٹرار کے طور پر اپنے کام کے دوران وزیر ستیکہ کی طرح ایک ذریعی مزدور کے طور پر کام کرتے ہوئے بہت مشہور ہوئی تھی آن لائن سرویس کے لیے کنی اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بڑی ہی امدگی اور تیز رفتاری سے سب ہی آن لائن سرویسز انجام دیو جاتے ہیں آنہر کارج میں کریکشن کروانا ہوں ویدھر ایڈی کارج نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پاسکوٹ نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پین کارج انکم سٹیپکٹ یا کارج سٹیپکٹ بنوائیے بینک اکاؤنٹ کھولیے گورنمنٹ اپروائز اور پنشنرز کے لیے ہیلک کارڈ بھی یہاں بنایا جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی سکولرشپ کے فارم اور شادی محبارک سکین کے فارم بھی آن لائن سبمیٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کالر زیروکس، بلیک اور وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور سکیننگ بغیرہ انتے ہی بازوی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں